پریعورن کے مددے پر وشو کے سبھی راشتروں کا ایک جٹھونے کا پریاس اور اس میں دکھل ہوتی انتر راشتری راجنیتی اس انتر راشتری راجنیتی کھیل میں جہاں پریعورن ایک مددہ بنا جو سویم میں ایک سفلتا ہے پریعورن کی سمسیا کی اور اشارہ کرتا ہے بڑتی سمسیا کی اور وہاں دوسری اور یہ اس بات کو بھی سپشٹ کرتا ہے کہ وشو کے دیش اس بات پر سہمت ہے کہ جو بھی پراکرتک سنسادھن ہے جو سمپدہ ہے جسے ہم سمپدہ کہتے ہیں وہ وشو کی ساجی سمپدہ ہے ساجی سمپدہ میں ساجہ ہونے کی بھاونہ اتیادک مہتپورن ہے ایسی سمپدہ کون سی ہے جس پر یہ سب باتوں میں یہ سب دیشوں میں سہمتی ہے کہ یہ سمپدہ ساجی ہے اور سہمتی کے بعد ان کی سرکشہ کے کیا اپائے کیا جا رہے ہیں اب ہم اس پر ادھیان کریں گے چرچہ کریں گے تو ہمارا وشا ہے وشو کی ساجی سمپدہ کی سرکشہ ساجی سمپدہ سے ہمارا تاتپر ہے کہ وہ کسی ایک کا نہیں وہ سمپدہ کسی ایک ویکتی کی نہیں کسی ایک سمدائے کی نہیں بلکہ پورے وشو کی ہے ایک ہمدہارن لیں سنیخت پریوار سنیخت پریوار میں چولہ چراغہ میدان سمبندت میدان کون اور اسی پرکار ندی کا پانی یہ ساجی پرمپرا کے ادھارن ہیں کسی پریوار کے کسی وشیس لوگوں کا اس میں قبضہ دکھل نہیں ہوتی ہے اکھیلی اور اسی طرح کچھ کھیتر یا کچھ ایسے بھاگ ہیں جس پر کسی ایک دیش کا سمپربو کھیتر آدھکار نہیں ہے میں پناہ دورا دوں وشو کے کچھ ایسے کھیتر کچھ ایسے بھاگ جس پر کسی ایک دیش کا سمپربو پون روپین ایک آدھکار نہیں ہو وے ساجہ وے ساجی سمپدہ کے تحت آتے ہیں اور ان کا پربندن بھی ان کو بچائے رکھنے کی ویوستہ بھی ان کے سنرکشن کی ویوستہ بھی ساجے طور پر ایک جو ٹھو کر انتر راشتی سمدائے دوارہ کیا جاتا ہے تو ساجی سمپدہ کا ارث جاننے کے بعد ہم جانے اس ساجی سمپدہ میں کون کون سی سمپدہ کو ساجہ مانا گیا ہے پہلا وائیو منڈل وشو کا جو پرچھوی کا جو وائیو منڈل ہے وہ وائیو منڈل پر کسی ایک دیش کا ایک آدھکار نہیں ہے انڈاکٹ کا اس پر بھی کسی ایک دیش کا ایک آدھکار نہیں ہے سمدری ستہ اور انت میں باہری انترکش سپیس سپیس سی لیول انڈاکٹکا اور وائیو منڈل ایٹموسفیر یہ ساجہ سمپدی مانی گئی ہے اور اس بات پر سبھی دیش سہمت ہیں ایک مط ہیں اب اس سمپدہ کی رکشہ کے لیے کیا اپائے کیے گئے ہیں کیا اپائے کیے گئے ہیں کیا اپائے کیے جا رہے ہیں کیا سوچا جا رہا ہے تو پہلا بندو ساجی سمپدہ کا سیمیت اپیوگ ہو اس بات پر سب سہمت ہیں رکشہ کے اپائےوں میں سیمیت اپیوگ دوسرا جو ساجی سمپدہ کی سرکشہ کے لیے جو پروٹکال بنایا گیا ہے ساجی سمپدہ کی سرکشہ کے لیے جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یا پروٹکال بنایا گیا ہے اسے سبھی دیشوں کے دوارہ سیکار کیا جائے اس سمبند میں 1959 1969 میں انٹارکٹکا سندھی ہوئی تھی اور ایسی 1987 میں مانٹریل کنیڈا میں سندھی ہوئی تھی جو بہت مطپون ہے اور اس کے تحت ویعوسائی اس کے تحت ان دیشوں دوارہ وشو کے دیشوں دوارہ اوزون پرت کو ہانی پہنچانے والے پدارتوں پر روک لگانے کا پراؤدھان تھا اوزون پرت کو ہانی پہنچانے والے پدارتوں کے پریوک پر روک تاکہ وائیو مندل کو کم سے کم نقصان ہو تیسرا ساجی سمپدہ میں جو شود یا گیان کو بڑھانے کی انمتی تو دی جا سکتی ہے وائیو مندل کے ادھین کے لیے انمتی دی جا سکتی ہے انٹارکٹکا میں جا کر وہاں ادھین کے لیے انمتی دی جا سکتی ہے آدھی آدھی لیکن اس سمپدہ کے وائیو سائیک اپیوگ یا ہتھیاروں کے بھندار آدھی کے لیے منہ ہی ہونی چاہیے اس بات پر سامتی ہے ان اس سمپدہ کا اس سمپدہوں پر ریسرچ کیا جا سکتا ہے ادھین کیا جا سکتا ہے لیکن ان کا اپیوگ نہ ہو ان کے وائیو سائیک اپیوگ پر منہ ہی اور ساتھی ہتھیاروں کے بھندار آدھی کو رکھنے کا یہ کھشتر نام بنایا جائے اس پر سمپدہ ہونی چاہیے وائیشوک سمپدہ کی رکشہ کے اپائیوں میں اگلا اپائے مہا ساغر اور جو بڑے بڑے سمدھر ہیں باہر کی اور پرشانت اٹلانٹیک ہند مہا ساغر ان میں پریعاورن کی رکشہ کی بہت ضرورت اس پہ ہمیں سب کو سہمت ہونا چاہیے اور اس سمبند میں 1982 میں جو ویشو سمدری سندھی ہوئی تھی اس سندھ کے تحت انے باتیں تو ہوئی پر ان کھشتروں کے پردوشن پر مہا ساغروں کے پردوشن پر مہا ساغر کے اندر اور اوپر کے پردوشن پر روک لگایا جانے کی بات کہی گئی تھی پانچوہ بندو ساجی سمپدا کے سندھیکشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ وکسید دیش اس سمبند میں اچت تقنیق کا وکاس کریں وکسید دیش اس سمبند میں اچت تقنیق کا وکاس کریں اور اس تقنیق کو آسان شرطوں پر جرورت مند دیشوں کو پلپ کرائیں وکاس شیل دیشوں کو آسان شرطوں پر ارثات جدی اسے خریدنا ہے تو اچت قیمت ہو جدی وکاس شیل دیشوں کو اسے قرائے پر لینا ہے تو اچت در پہ ہو اچت شرطیں ہو لیکن ایسا سمبھ ہو نہیں اس لیے الگ الگ طریقے کی ذمہ داریوں کی ضرورت ہے میں نے جیسے پہلے بتایا کہ پریابرن سنرکشن کے معاملے کو لے کر اتری گولارد اور دکشنی گولارد کے رویے میں بڑا انتر ہے اور اس کا قارن کیول یہ ہے کہ اتری گولارد کے ادھکتر دیش وکاس ہیں دکشنی گولارد کے دیش وکاس شیل ہیں یا نردھن ہیں اتر کے وکاس دیش پریابرن کے معاملے میں اسی روپ میں چرچہ کرنا چاہتے ہیں جس دش میں پریابرن آج موجود ہے ان کا ماننا ہوتا ہے کہ ہر دیش کی جمع داری برابر ہے جب دکشن کے دیش وں کہ جو بھی پریابرن کو نقصان ہوا ہے اس میں زیادہ یوگدان تتھا کثد آرث کرنے والے دیش وں کچھ اور ہی ہے اور اتقار ہم دیکھتے ہیں کہ وشو کی ساجی سمپدہ کے معاملے میں الگ الگ جمع داریوں کی بات ہو رہی ہے یعنی وشو کا تاپمان دو ڈگری گرانے کی بات ہوئی ہے یا ہوتی ہے تو وہ دو ڈگری تاپمان گرانے کے لیے وکاس شیل دیشوں کو بہت زیادہ کیمت چکانی پڑے گی ان کارث ایک طریقے سرک جائے گا اور یہی وکاس دیش چاہتے ہیں تو پریابرن کے نام پر وکاس دیش وکاس شیل دیش وں کے وکاس ہونے کی پرکریا میں بات بن رہے ہیں تو آپ کو یہ بندو بہت اچھی نام دکشنی گولار جھگڑا ہو گیا ہے اور یہاں دیکھ لیجئے اسی بات کو پورا ویسا ہی اتھاوت لکھا گیا ہے تاکہ آپ کے من میں سپسٹ یہ بیٹھ جائے کی کیا ہے اتر کے وکاس دیش پریابرن کے معاملے میں اسی روپ میں چرچہ جس دشا میں پریابرن موجود ہے یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ وکاس دیش اپنا پور وکاس تو کر چکے ہیں جب کہ وکاس شل دیش کے عدیوگی کرن کی پرکریا بھی بڑی لمبی چلنی ہے وہ عدیوگی کرن کی پرکریا میں یا تو ابھی تک گھسے ہی نہیں ہیں اور یا آگئے ہیں تو اسے گزر رہے ہیں انیس سو بیانبے میں جو پرچھی سمیلن ہوا تھا اس میں وکاس شل دیش کو مان لیا گیا تھا کہ اسے ساجی پرانتو الگ الگ جمعہ داریوں والے صدھانت کے تحت پریاورن کی سمچہ کو سلجھا جائے یہ ایک بہت بڑی بات تھی بیانبے کا سمیلن اس میں یہ بات کو سوکار کیا کہ الگ الگ جمعہ داریاں ہیں تخت تو یہ ہے یدی اپی ساجہ اپیوگ ہو رہا ہے لیکن پریاورن کا زیادہ در اپیوگ وکاسد دیشوں نے کیا ہے ان کے عوضیوگی کرن کی پرکریہ نے کیا ہے جو چرمت کرش پر تو اس لیے ان کی جمعہ داری الگ ہوگی اور وکاسد شیل دیشوں کی نردن دیشوں کی جمعہ داری الگ ہوگی اس پر سہمتی بنتی ہو 1992 میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں ساجی پرنت الگ الگ جمعہ داریوں کا صدھانت اس پر انتراشتی پریابرن قانون کے نرمان پریوگ اور ویاکیہ میں وکاسد شیل دیشوں کی وششت جرورتوں کو اب دھیان میں رکھا جا رہا ہے وکاسد شیل دیشوں کی جو خاص آوشکتائیں ہیں قانون کے معاملے میں پریوگ کے معاملے میں اور اس کی ویاکیہ کے معاملے میں تو وکاسد شیل دیشوں کو ایک خاص درجہ دیا گیا ہے کیوٹو پروٹکول جس کا پور میں جکر ہے اس کی بادتاؤں سے وکاسد شیل دیشوں کو الگ رکھا گیا ہے اور یہ بادتائیں وکاسد دیشوں کے لیے جیادہ اہم مانی گئی ہیں وکاسد دیشوں کی جن سنکھیا جیدی ہم آنکڑوں کی بات کریں تو 22 تتشت جن سنکھیا ہے اُنکی اُتری گولار میں جو وکاسد دیش ہیں 22 پرطیشت دنیا کی جن سنکھیا ہے یہ 22 پرطیشت لوگ موٹے طور پر 88 پرطیشت پاکرٹک سنشادن اور 73 پرطیشت اُرجا رکھتے ہیں آپ سوچ لیجے کتنا imbalanced اور سنتلت جن سنکھیا بنام سن سن سادن سم پدا کا ریشیو ہے 22 پرطیشت جن سنکھیا کے پاس 85 پرطیشت آئے کا نیانترن ہے وشو کی آئے کا 85 پرطیشت آئے کا نیانترن ہے 88 پرطیشت پراکرٹک سنسادنوں پر اس کا نیانترن ہے 73 پرطیشت اُرجا پر ان کا نیانترن ہے اور جن سنکھیا کتنی وشو کی 22 پتیشت وہ ہی دوسری اور جدہ ہم وکاش شیل دیشوں کی بات کرے جو نقشے میں سپاشت ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ وشو کی جن سنکھیا کا کتنا ہو گیا 78 پرطیشت اور ان کا نیانترن کتنے پر آئے پر ماتر 15 پرطیشت وشو کی آئے پر ان کا نیانترن ہے ماتر 12 پرطیشت پر سن 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 پر اور 27 پر 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 ان کتنا بیرودھا بھاس ان سبھی آنکڑوں سے یہ سپشت ہو جاتا ہے کہ وکشت دیش کم جنسہ ہونے کے باوجود پر پر کر تک سن سن سنسہ کئی کئی گنا جیادہ اس لئے پردیوشن کے لئے ان کو جیادہ جیدہ مانا جائے اس لئے اس سرجن جو ہو رہا ہے گیسوں کا ویست کا اس کی جیادہ جیدہ داری ان کی بنتی ہے اسی لئے انہیں اس کی زیادہ جمعہ داری اٹھانی چاہیے پریاورن کو پردوشن سے بچانے کی زیادہ جمعہ داری ان کو اٹھانی چاہیے کوپنہیگن میں جو سمیلن ہوا تھا اس میں بنام وکاس شیل دیشوں میں جو ٹکراؤ ہوا تھا وہ اسی مددے کو لے کر ہوا تھا اسی بات کو لے کر ہوا تھا یعنی جمعہ داریوں کو لے کر ہوا تھا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ پریاورن کے سمبند میں وکاس شیل دیشوں کے درشتی کونوں میں انتر ہے سوچنے کے طریقے میں انتر ہے نظریے میں انتر ہے جمعہ داریوں سے وکاس شیل دیش بچنا چاہتے ہیں جبکہ آنکھنے بڑی سپشت روپ سے اس بات کے اور اشارہ کرتے ہیں کہ وکاس شیل دیشوں کے دوارہ پریاورن پردوشن کئی گناہ جادہ کیا گیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پریاورن کی سمسیہ ایک ویشوک سمسیہ ہے تو ان کے درشت کون میں بھنیتا کو لے کر ہم کچھ بات کریں یدی اپ یہ ویشوک سمسیہ ہے لیکن وکاس شیل دیشوں کے بیچ میں مدوید بھی اتنے گہ رہا گیا جتنی ہی کانفرنس ہو رہی ہیں جتنے ہی سمجھنے ہو رہے ہیں پریاورن تو دکھ رہے ہیں لیکن پرنام بہت کم سفل پرنام بہت کم اور اس کا مکہ کارن ہے کہ ان دونوں طرح کے جو دیش ہیں اس میں وکاس سمبندھی ہت اور پراتھ مکتائیں الگ الگ ہیں وکاس سمبندھی ہت اور پراتھ مکتائیں الگ الگ ہیں اسی مدوید کے کارن پریاورن سمسیہ ہمیشہ ویششکر جلوائیو پرورتن کی سمسیہ کے سمادھان کے لیے بڑی بڑی بادھائیں سامنے آ رہی ہیں انتراشتری پریاسوں میں یہ الگ الگ سوچ کے کارن بہت بادھائیں آ رہی ہیں اس مدوید کے کارن پریاورن کی سمسیہ کو سلجھانے کا سارتھک پریاس ہوتا نہیں دکھ رہا ہے یادی ہم سنگشیپ میں بات کریں تو جو مدوید ہیں وہ کس روپ میں ہیں تو پہلا مدوید کی پریابرن پردوشن کی اعتحاسک ذمہ داری پریابرن پردوشن کی اعتحاسک ذمہ داری کن کی ہے اعتحاسک ذمہ داری اور تھا گت تین سو دو سو تین سو ورشوں کے اعدی اعتحاد کھنگالا جائے اور بڑھتے ہوئے پردوشن کے در کا دھین کیا جائے تو کیا نشکرش نکلتا ہے اس معاملے میں وکاشیل دیشوں کا ماننا ہے کہ پریابرن پردوشن اور جلوائیو پرورتن کی جو آج کی جو سمسیہ ہے آج کی جو وشک کے سامنے چنوٹی ہے اس کے لئے مخیروپ سے وکسید دیش جمعے دار ہیں وہی انہیں ہی اتردائی مانا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے اس وکاس کی دوڑ میں اپنے اس وکاس کی یاترہ میں پراکرتک سنسادنوں کا بہت دوہن کیا جرورت سے زیادہ دوہن کیا سینکت راشچنگ دوارہ بھی جلوپائیو پرورتن کے سمبن میں اس درشتی کونڈ کو سفکار کیا گیا ہے سینکت راشچنگ میں ایک سو بیانوے دیش ہیں وہاں بھی میجورٹی دیشوں نے اس وکار کیا ہے کہ اس کی اتحاسک جمعے داری وکسید دیشوں کی ہوتی ہے پھر بھی وکسید دیشوں کا سوچنا کچھ اور ان کا ماننا ہے کہ وکاسید دیشوں کو بھی اس سمبن میں جمعے داری لینی چاہیے ان کا کہنا ہے کہ بھارت اور چین جیسے جو وکاسید دیش ہیں وہ پریعورن کے کھرن کے لیے پریعورن میں گراوٹ کے لیے جمعے دار ہیں وکاسید دیش اس بات پہ جوڑ دے رہے ہیں کہ پریعورن پردیشن میں ان کے ہاں پرتی ویقتی یوگدان بہت کم ہے پرتی ویقتی یوگدان کیونکہ ان دیشوں میں جہاں جن سنکھیا 78% ہے تو اس 78% جن سنکھیا میں پریعورن پردیشن کی در کو ویبھاجت کیا جائے تو بہت کم آتا ہے جبکہ وکاسید دیشوں میں 22% جن سنکھیا بنام 88% پرکرطی سنکھتا کا دوہن 33% اورجہ کا دوہن اس سے وہاں پر جو ریشیو آتا ہے پریعورن کا پرتی ویقتی یوگدان وہ بہت زیادہ ہوگا اس لیے پرتی ویقتی کاربن اور سرجن کی درشت سے امریکہ اور وکاسید دیش جیادہ جمعہ دار ہیں پریدیشن کے لیے جیادہ جمعہ دار ہیں ایسا وکاسید دیشوں کا ماننا ہے تو اس پرکر آنکڑوں کے بل پر وکاسید دیش اپنا ترک رکھتے ہیں وکاسید دیشوں کی اعتحاسک جمعہ داری بنتی ہے اعتحاسک جمعہ داری کے علاوہ وکاسید دیش عارتھک مددوں کو لے کر بھی بات کرتے ہیں وطیع سنسادنوں کی ویوستہ یہ دوسری مددہ ہے الگ الگ یا متبھید کا گرین ارتھ ویوستہ کو لانے تتھا جلوائیو پرورتن جیسی چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے نئی تقنیق کی جرد ہے نئی اپائیوں کی جرد ہے نئی کھوج نئی ویچار کو سامنے لانے کی جرد ہے اور اس کے لیے پریابت سنسادن ہونا ضروری ہے وکاسید دیش اپنے وکاس کے لیے ابھی سنگھرش کر رہے ہیں ان کے پاس اتنی آرثک سنسادن نہیں ہے کہ وہ وکاسید دیشوں جتنا پیسہ پریابت سنرکشن پر لگا سکے اور خاص کر تب جب وہ پریابت پردوشن کے لیے وکاسید دیشوں کو زیادہ جمعہ دار مانتے ہیں وکاسید دیش چاہتے ہیں کہ ان سنسادنوں کا یا ان سنسادنوں اور تقنی کا یوگدان وکاسید دیشوں دوارہ کیا جائے یعنی وکاسید دیش ان سنسادنوں کو وکاسید کرنے میں کا خرچ زیادہ وہن کرے جبکہ وکاسید دیش اسے انتھا لیتے ہیں ویہا پیکشا کرتے ہیں کہ وکاسید دیش بھی آرثک اور وطی سنسادنوں کی ویوستہ میں برابری کا یوگدان کریں تو وطی سنسادنوں کی ویوستہ کو لے کر بھی دونوں کے بیچ میں مطبید ہے مطبید کا تیسرا کارن سما یوجن اور نیراکرن سما یوجن اور نیراکرن اس کا تیسرا کارن سما یوجن سے کیا تات پر ہے پریابرن پردوشن اور جلوائیو پریورتن کے نکار آتمک پربھاووں کا سامنا کرنے کی کھشمتہ میں پھر تک پڑھ دوں پریابرن پردوشن اور جلوائیو پریورتن اس کے جو نکار آتمک پربھاو ہیں ان کا سامنا کرنے کی کھشمتہ اس کو وکاس اس کو اس کو وکست کیا جائے جبکہ نیراکرن کا تات پر ہے ان سماسیاؤں کو جنب دینے والے کارنوں کو سماپت کیا جائے پہلا تو ہو گیا سما یوجن دوش پربھاووں کو سماپت کرنے کی کھشمتہ پہلا اور دوسرا سماسیاؤں کو ہی جنب دینے کے جو کارن ہیں انہیں کو سماپت کرنے کا پریاس کیا جائے تو یہ سمای اور نیراکرن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وکست دیش نیراکرن کے اپائے پر جوڑ دے رہے ہیں ارثات سماسیاؤں کو جڑ سے ہی سماپت کرنے پر جوڑ دے رہے ہیں کون وکست دیش جبکہ وکاشیل دیشوں کا کہنا اور مانتے ہیں کہ وکاشیل دیش نیراکرن کے اپائےوں کو پراتھ مکتہ دیں اس کے مائنے کیا ہوئے اس کے مائنے یہ ہوئے کہ جڑ سے سماپت کرنے کو ہم پراتھ مکتہ دیں تو وکاشیل دیش وکست ہی نہیں ہو پائیں گے کیونکہ وہ ایسے پراکردک سنسادھنوں کا ساجی سمپتہ کا اپیوگ نہیں کر پائیں گے اس روپ میں جس روپ میں وکست دیش وں رہے ہیں یا جو ہم جانتے ہیں اس کا پربھاؤ مانو جاتی پہ پڑھ رہا ہے اور مانو جاتی کا ادھکتم حصہ لگ بگ 70% دکاشیل دیشوں میں رہتا ہے تو اس لیے پریابرن کی سمسیہ چونکہ انہیں سب سے زیادہ پربھاویت کر رہی ہے اس لیے سب سے پہلے ان کے پربھاؤ کو کم کیا جائے ان کے فرقات اس بندو کو لے کر بھی پراتمک تاؤں کو لے کر بھی دونوں میں مدبید ہیں مدبید کا چوتھا کارن سامانی لیکن شمتہ کی انسار ویبھیدی کرت جمہ داری سامانی لیکن شمتہ کی انسار ویبھیدی کرت جمہ داری اس کے معنی کیا بڑا پشت وکشت دیشوں کا ماننا ہے کہ پری آورن سرکشن کے لیے سبھی دیشوں کو سمان روپ سے یوگ دان دینا ہوگا وکاش جل دیشوں کا ماننا ہے کہ ان کی کشمتہ کم ہے وہ وکشت ہیں گیر وکشت ہیں وکشت نہیں ہیں تو کشمتہ کم ہے تو اس لیے پری پری آورن کے معاملے میں زیادہ صحیح کرے اور آپ کی کشمتہ زیادہ ہونے کا کارن آپ کا زیادہ وکاس ہونا اور آپ کا زیادہ وکاس کا پرنام ہی ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے تو اس پر کل ملا کے کشمتہ کے انسار پری آورن کے معاملے میں یوگ دان دینا اس کو لے کر بھی وکاس شیل دیش کے بیچ میں مد بھید اور انتم کارن جو مد بھید کا ہے مکھ کارن ایسے تو بہت سے کارن ہیں پر انتم مکھ کارن وکاس کی آوش شکتہ کو لے کر نادی شامل ہیں ان کا ماننا ہے کہ وکاس کی پرکریہ میں وکاس دیش وں دوست تو وکاس شیل دیش وں کا کہنا ہے کہ وکاس کی پرکریہ میں چونکہ ہم بہت پیچھے ہیں اس لیے ان کی وکاس پرکریہ میں پریابرن پرتبند لگائے جائیں تو ہماری پرکریہ وکسط ہونے کی پرکریہ اور دھیمی پڑ جائے گے اور شتھل پڑ جائے اور آپ وکسط ہیں تو آپ کے لیے سرل ہے اور اپنا وکاس کا در بنائے رکھنا تو ہم دونوں کے بیچ میں انتر ہو جائے گا بہت زیادہ عارت انتر ہو جائے گا وکسط اور وکاس شیل دیشوں کے مد ویابت انہی دیشیوں کے قرن جو جلوائی پرورتن کی جو سمسیائیں ہیں اس پر جو وارتائیں ہو رہی ہیں اس پر جو سمیلن ہوئے ہیں وہ پرگت نہیں کر پا رہے ہوں خاص کر دونوں کا سوچنے کا نظریہ بلکل الگ الگ ہے ویسے تو اتھٹر پتشت جانتہ وکاس شیل دیش کی ہے ویشو کا ادھکتر حصہ وکسط ہے وکاس شیل ہے گیر وکسط ہے اس کے باوجود وہ طاقت ان میں نہیں ہے جس کے بل پر وہ وکسط دیش کو دبا سکیں اور ان پر اس کی جمہ داری پریعورن پردیشنر کی جمہ داری ڈالتے ہوئے سمجھت کاروائی کر سکیں پریعورن سمبندی پرتیبند لگانے کا خامیاجہ وکاس شیل دیشوں کو بھگتنا پڑے گا اور وکسط دیش یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پرتیبند سبھی دیشوں پر سمان اس طرح سے لگائے جائیں ان دیشوں میں دیشوں کی شریری میں آتے ہیں تو کوئی وشش انتر نہیں پڑے گا پر وکاس شیل دیشوں کی تو جو وکاس کی جو یاترہ ہے وہ تو تھم سی جائے گے اس پر ان پانچ شیل دیشوں میں بھاری مطبید اور یہی مطبید انتر راشتری راجنیتی کا کارن بنی ہوئی ہو یہی مطبید پریابران اور جلوائی کے معاملے میں کسی طرح کے سمجھوتے کو سفلتا پور سمپادت کرنے میں بات بن رہی ہیں پرگت ہی نہیں کر پار رہی ہیں اور عام سہمت ہی نہیں بر پار رہی ہے تو پریابران کے مسئلے کو لے کر اب تک ہم نشجت روپ سے اچھی طرح سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ وشہ راجنیتی شاستر کا کیوں ہے اچھی طرح سمجھ ہوں گے کہ پریابران کا وشہ ایک راجنیتی مددہ کیوں بن بیٹھا ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کس پرکار پریابران ایک ویشوک مددہ بن چکا ہے ایک گہن سمجھ بن چکا ہے اور اس کے نراخرن کے لیے اس سمجھ کے سمان دھان کے لیے جہاں وشو کے سبھی دیش چنتت ہیں کار کر رہے ہیں لیکن انتر راشتری راجنیتی کے کارن پریابران پر ہونے والے پریابران سمبندی اپنے متبھیدوں کے کارن اس سمجھ کا نراخرن اچھی تروپ سے نہیں ہو پا رہا ہے اور یہ جو مددہ ہے یہ وکسید دیش بنا وکاس شیل دیش دیشوں کا مددہ بن کے رہ گیا ہے بھارت ایک وکاس شیل دیش ہے ایک اُبھرتا ہوا راشت ہے جو اُبھرتی ہوئی شکتی ہے اور میں نے آپ کو جکر بھی کیا کہ امریکہ جیسے وکسید دیش بھارت اور چین کو وشیش کر اس پریابرن پردیشن کا کافی جمعیدار بھی مانتے ہیں بھارت کا اس میں کیا کہنا ہے وکاس شیل دیش ہونے کے ناتے اس کی سوچ ان پانچ بندووں میں میں نے بتا دی جسے ہم کہتے ہیں متبہت کے قارن لیکن بھارت سویم اپنے تائیں کیا سوچ رکھتا ہے ویبن جو کانفرنس سمیلن ہوئے اس سمیلن میں بھارت کی بھومی کا کیا رہی اور بھارت اپنے کو پریابرن کے ماملے میں آج کہاں پاتا ہے اب تھوڑا ہم سمجھے تو اگلا وشہ ہے پریابرن کے مسئلے پر بھارت کا پکش پریابرن کے ماملے میں بھارت کا پکش بھارت نے سنگشپ میں آپ اس بندو کو دھیان رکھیں کہ پریابرن کے ماملے میں بھارت بہت سترک رہا ہے پوری دنیا کے سامنے پریابرن کھے کا جو مدہ آج ایک چنوٹی کے روپ میں ودیمان ہے اور دیوگی کرن کے کھے دیشوں نے پریابرن کو کافی نقصان پہنچ آیا ہے اسی کا پرانام ہے تاپ ردی بھومی کٹاؤ ورشہ کی کمی اوزون پرت میں چھے اور بھارت ان سمسیاؤں سے واقف ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو سمسیائیں ہیں یہ سمسیائیں سوائم بھارت کی دین نہیں ہے بلکہ وشو کی دین ہے وشو کے تتھا کتھ آرط وکاس کی دین ہے تو بھارت وکاس کی خیتر میں بڑے پھوک پھوک کے چلتا ہے اور ایک ایسے سمگر وکاس کی اور اگرسر ہے جسے ہم کہتے ہیں ستت وکاس کیوٹو پروٹوکول انیسو سنتان بے اس پر بھارت نے تاکشر کیا بھارت چین اور انی وکاس شیل دیشوں کو کیوٹو پروٹوکول کی بادیتہ سے چھوٹ دی گئی ہے اس میں جو یہ بادیتہ تھی کی اتنا تاپمان گرانے کے لیے یہ پریاس کی جائیں تو اس پکار ان میں سے کچھ دیشوں کو چھوٹ ملی ہے کیونکہ ہم لوگ سسٹین بل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں ایسا ڈیولپمنٹ ایسا وکاس جو ستت روپ سے جاری رہ سکے بھارت اس بات کو جروری مانتا ہے کہ وکاسید دیش وکاسید دیشوں کی وطی سنسادھن اور سوچھ پردیوگی کی یا سوچھ پردیوگی تقنیق مہیا کرانے کے ترنٹ اپائے کرے تو اس معاملے میں وہ وکاسید دیشوں کو جمعیدار مانتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے وکاسید دیش فریم ورک کنون ون کلائیمیٹ چینج کی جو ورطمان موجودہ دھارائیں ہیں ورطمان جو پرتی بھجتائیں ہیں فریم ورک کنون کلائیمیٹ چینج اس پر جو سمجھوتا ہوا ہے اس کے جو ویبھن بندو ہیں اس کے پرتی بھجتہ کو پورا ہم تبھی کر پائیں جب یہ تقنیقی سوزانکاریاں تقنیقی سوزانکاریاں ویتی سنسادن ہمیں وکاسید دیش پردان کریں سارک S.A.A.R.C South Asian Conference سات آٹھ دیشوں کا جو ایک platform ہے جیسے ہندی میں دکشیز بھی کہتے ہیں سو بھگ سے سارک کے سبھی دیش وکاسید دیش ہیں اور وہ اس معاملے میں ایک مت ہیں اس ویشوک معاملے میں ایک مت ہیں کہ پری آورن کے مددے پر وکاسید دیش بنام اوزون میں چھد warsaw پیک اور نہ جانے کیا کیا بہاری انترکش پرمندن میں بھی اتری گولارد اور دکشنی گولارد کے بیچ جو بہت بڑا انتر تھا بہت بڑی جو اسمانتہ ہے وہ بھی اس کا کارن بنی دھرتی کے وائیو منڈل اور سمدری ستح کے سمان یہاں بھی مہت پون مسئلہ پرادیوگی کی کا تھا اور عوضی کی وقاس کا اور اسی لئے سمسطیا کا نراکرن نہیں ہو پا رہا انتیم بات جو ہے جس کے قارن پریابرن کی سمسطیا دنوں دن علچتی جاری ہے کہ باہری انترکش میں جو دوہن کارے ہو رہے ہیں اس اور نہیں آنے والی پیڑیو میں سب کے لئے بلا بر ہوں پرنام کیا ہو رہا ہے کہ پریابرن کو لے کر مت بھی گہراتے ہی جا رہے ہیں یا دبی پریابرن کو لے کر ویوی راشتروں میں چنتہ بھی اتنی ہی گہراتی جاری ہے ریوڈی جینرل گھوشنا پتر کا ایک اہم بندو یہ ہے کہ اس میں جہاں ٹکاؤں وکاس کی بات کی گئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کی گئی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے انتر راشتری پریاس کی بات کی گئی وہاں دوسری اور یہ بھی سوکار کیا گیا کہ وکسید دیشوں کی خاص جمہداری ہے یہ جلوائی پرورتن سے سمبندیت سنکت راشت سنکت نیمہ دھار یعنی یونیتید نیشن فریم ورک کنویشن آن کلیمیت چینج میں پھر سے پڑھ دوں یونیتید نیشن فریم ورک کنویشن آن کلیمیت چینج یو ایو 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 1992 اس میں بھی کہا گیا ہے کہ سندی کو سوئی کار کرنے والے سبھی دیش اپنی اکشمتہ کی انسار پریابرن کے اپکشہ کے حصے داری کے آدھار پر ساجی پر الگ الگ جمع داریا نبھاتے ہوئے پریابرن کی سرکشہ کے پریاس کریں گے تو اس پرکار ساجی دمع داری ساجی سمپدہ میں الگ الگ جمع داریوں کا جو سدھانت تھا وہ کافی کچھ یہاں پر سویکر ہوتے نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پریابرن کو لے کر جو چنتہ گہراتی جاری ہیں اس کو لے کر اس چنتہ بڑھتی چنتہ کے پرنام پریابرن سمبندی سمیلنوں کی سفلتا کا در بھی بڑھ رہا ہے پریابرن کے ماملے میں بھارت دورہ چلائی گئی آٹو فیویل پالیسی بہت مہت پورن ہے جو اورجا سنرکشن ادھنیم پارت کیا گیا ہے اس کے تحت اورجا کے پنر وکر کا کارکرم چل رہا ہے آٹو فیویل پالیسی میں پراکرٹ گیس اور شچ کوئلا اس کے اوپیوک کی اور بھارت سرکار نے رجحان دکھایا ہے اور اس کے جیادہ اوپیوک کے لیے سبھی طرح کے پریاد بھارت سرکار کر رہی ہے اس پرکار بھارت نے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ویش پریابرن کے ماملے ان پریادتوں پر ایک نظر ڈالیں پہلی بات تو پریابرن کی سرکشہ اور دوسری بات سرکشہ کے ساتھ اوڑجہ آدھ کے انشروتوں کا اپیوگ جو کم پردوشن پیدا کرتے ہیں پہلا پریادت جو دکھتا ہے وہ ہے سمویدھان سمویدھان میں ہی سنشو دھن کیا گیا ہے پریابرن کے بند کو لے کر دوسرا پردوشن کنٹرول پردوشن نیانترن بورڈ کی ستھاپنا پولیوشن کنٹرول بورڈ اس کی ستھاپنا کرنا آپ دیکھیں ہوں گے کہ سبھی گاڑیوں کے لیے یہ اہم ہو گیا ہے کہ پریابرن سمبندی چیک کروائیں گاڑی کا پولیوشن کتنا نکلتا ہے ایمیشن کتنا ہوتا ہے فاؤل ایمیشن کتنا ہے یہ پولیوشن کنٹرول بورڈ کے تحت ہوتا اور ایک گرین کارڈ آپ کو دیا جاتا ہے یہ آپ گاڑی کا level ایک range کے اندر ہے تو پولیوشن کا level تو دوسرا کارے جو کیا ہے وہ پولیوشن کنٹرول بورڈ کی ستھاپنا کرنا جس کا کارے ہے پولیوشن کے سمبند میں ویوین پہلووں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سجھاؤ دینا تیسرا ویوین نے طرح کے کانون بنائے جانا ایسے بہت چیئے کانون بنائے گئے جیسا میں نے یہ بتایا آپ کو امیشن کو لے کر آٹوموبائل انڈسٹری کے سمبند میں کچھ کانون ہے چوتھا پریعاورن سرکشا یوجن پاچوا ون ایوام پریعاورن منترالے کی ستھاپنا کرنا اس دیشتے کی ون کی کٹائی آدھی پر نینتر رکھا جائے چھتھوا پریعاورن سرکشا کے لیے ویبن طرح کی سنسطھا کی ستھاپنا کرنا سرکار نے ایسی کئی سنسطھائیں بلائی ہیں جس میں اچھ پد پر لوگ پدست ہیں جن کا کار ہے پریعاورن کے معاملے میں کار کرنا ریسرچ کرنا انمودن کرنا آدھی آدھی تو اس طرح کی سنسطھائیں بھارت میں کئی جگہ ستھاپت کی گئی ہیں اور یہ سنسطھائیں کانون اندرشتی سے کافی سکشم ہیں ساتھ پریعاورن پرم منانے کا پراؤ دھان چیتنا جگانے کے لیے پریعاورن کے سمن میں جاغرکتہ پیدا کرنے کے لیے آٹھ گوویند والا پند ہمالے پریعاورن ایمم وکاس سنسطھا کی ستھاپنا یہ ہمالے کو کندر ہو کر یہ سنسطھا بنائی گئی ہے شری گوویند والا پند جی کے نام سے اور اس کا کام ہے ہمالے سمبند پریعاورن کے معاملوں پر نظر رکھنا اور آٹھوان یا نو آنتم ہے راشتری پردوشن نیوارن نیتی ایک پالیسی بنائی گئی ہے 1992 میں پردوشن نیوارن کو لے کر گوویند فنڈیا نے ایک نیتی بنائی ہے نیتی نردھارن کیا ہے وہ نیتی نردھارن اس ودیش سے جو سمست کارے ہو رہے ہیں وہ اس پولیوشن نیوارن نیتی کے دائرے میں آئے تو اس پکار بھارت سرکار دوارہ یہ پریاس کیے گئے ہیں یہ پہل کی گئی ہیں یہاں تک تو بات ہوئی ویش واتاورن میں پریاس کی بھارت کے پریپریکش میں پریابرن کو کا بیلنس بنائے رکھنے کے لیے کیا پریاس کیے گئے ہیں اس کی جہاں ایک اور سرکار پریاس کر رہی ہے وہیں دوسری اور کچھ ایسے بھی ماملے ہیں جس میں سپشت ہوتا ہے کہ جنتہ میں بھی جاگرूکتہ بڑھی ہے اور جنتہ جاگرूک ہے اس جنتہ کی جاگرूکتہ کا پرنام یہ ہے کہ جنتہ بھی ایک طرح کا دباؤ کا کاری کر رہی ہے شاسن پر سرکار پریابرن کے اور زیادہ دوشت ہونے سے روکنے کے لئے